ڈاکٹر نرم سے مسکراہت ہونڈو پر جمائے اپریشن تیرٹر سے باہر نکلا مبارک ہو اپریشن کامیاب ہو گیا ہے یہ کیس ہمارے لئے بہت مشکل ثابت ہوا ہے اگر گولی صرف ایک انچ کے فاصلے سے لگتی تو یقین ان اس کا دل چڑھ کر دی تھی وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپریشن میں کامیاب رہے انہی 24 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا اس کے بعد سات دن وہ یہی ہسپتال میں رہیں گے اور اس کے بعد ہی انہیں کئی شفٹ کرنے کے بارے میں سوچیں گے اگر کنڈیشن اچھی ہوئی تو آپ سات دن کے بعد انہیں واپس گر لے جا سکتے ہیں ورنہ انہیں مزید یہی پر رکنا ہوگا ڈاکٹر خوشخبری سناتے ہوئے آگے بڑھ جو گاتا دادا سائی ساری رات اسی ایک چر پر بیٹے رہے لیکن اس خوشخبری نے ان کی ساری تکاور دور کر دی تھی ان کا پوتا ٹیک تھا یہ خبر ان کے لئے جنت کی ہوا جیسی تھی دادا سائی اب تو آرام کر لے مقدم نے جیسے منت کی تھی سنا آپ نے ڈاکٹر نے کیا کہا کردم سائی اب ٹیک ہے انہیں چوبیس گھنٹے میں ہوش آ جائے گا اب آپ آرام کریں آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے اور جنید تمہیں بھی اس نے جنید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ساری رات کردم کے دروازے کی واہر کڑا تھا وہ کہنے کو تو کردم کا صرف ایک ملازم تعلی کہنے اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے ساری رات بیٹنے کی ذہمت مینہ کی وہ ساری رات اپریشن تیجر کی دروازے پر بنے ایک سراخ سے کردم کو دیکھتا تھا وہ چبیس سالن نوجوان ہر دوڑی دیر میں کردم کی حالت دیکھ کر رونے لگتا وہ ہمیشہ سے کردم کے ساتھ تھا ہر اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ نباتا تھا آج سے پہلے وہ مقدم کو کبھی اتنا کمزور نہ لگا اس واقعے کی بعد مقدم خود بھی حیمت ہار رہا تھا لیکن اسے پتا تھا اگر وہ یہاں کمزور پڑ گیا تو آگے بہت مشکل ہوگی یہاں مقدم کو ثابت قدم رہنا تھا اسے بہت ساری لوگوں کا سہارا بننا تھا اور یہ بھی پتا کرنا تھا کہ آخر کردم پر گولی چلانے والا کون ہے کیونکہ یہ تو وہ جان چکا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ کردم کا نہیں بلکہ اس قد اپنا دشمن تھا لیکن چودھے اقینہ تو اتنی حمدی اور نہ ہی اتنی اوقات کہ مقدم پر حملہ کرواتا یہ کسی اور کا کام تھا لیکن کس کا اب یہ مقدم کو جاننا تھا دادا سعی جب سے گر واپس آئے تھے کردم کے رام کی جانور صدقہ کی جا رہے تھے کردم بہت بڑے حادثے سے بچ گیا تھا یہ بات دادا سعی کے لئے ایک نئی زندگی جیسی تھی کردم کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو چکے تھے اب تو جب تک کردم گر واپس نہیں آ جاتا تب تک انہوں نے یہ صدقوں کا سلسلہ جاری رکھنا تھا یہ بات مقدم جانتا تھا مقدم اب بھی ہسپتال میں تھا وہ واپس نہیں آیا تھا تقریبا سبھی لوگ ہسپتال سے گر واپس آ چکے تھے جنیت کو بھی مقدم نے زبردستی بھی جاتا وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہا تھا مقدم جانتا تھا کہ جنیت جیسے وفادار لوگ کی ضرورت انہیں آگے بھی پڑے گی دادا سعی نے تو مقدم کو بھی آرام کیلئے کہا تھا لیکن وہ نہیں مانا اس نے کہا تھا کہ وہ جنیت کے واپس آنے کے بعد ہی جائے گا اس وقت جنیت کے علاوہ وہ کسی اور پر بروسہ نہیں کر سکتا تھا اور کردم کو اس حالت میں اکیلے ہسپتال چھوڑ کر جانا اس کے لئے بہت مشکل تھا جبکہ اسے یقین تھا جنیت اس وقت آرام کرنے کی بجائے کردم پر حملہ کرنے والے کے بارے میں پتا کروا رہا ہوگا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے بانجے پر گولی چلانے کی میرے مقدم شاہ کا قتل کرنے کیلئے کہا تھا کردم پر گولی چلانے کی حمد کیسے ہوئی تمہاری ملک پاگلوں کی طرح ایسے پیٹ رہا تھا کردم کی حالت سوچتے ہوئے اس کے رونٹے کڑے ہو گئے تھے وہ اس کی بہن کا بیٹا تھا وہ کیسے اس پر گولی چلا سکتا تھا اسے اپنی بہن سے ویسی محبت نہیں جیسے وہ بچپن سے کرتا رہا تھا اس کی بہن نے اسے دھوکہ دیا تھا اسے پورے گاؤں کے سامنے شرمنتہ کیا تھا لیکن یہ بھی سچ تھا کہ خون کے ساتھ خون دویا نہیں جا سکتا کردم کو دیکھتے ہوئے اس کا خون بڑھ جاتا تھا وہ اس کا بان جاتا ہے اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو کردم صحیح جتنا ہوتا وہ اس سے بالکل اپنے بیٹوں جیسی محبت کرتا تھا لیکن وہ اس بات سے بھی بھی خبر نہ تھا کہ کردم اس سے کس حد تک نفرت کرتا ہے سائی مقدم شاہ کو یقین ہے کہ یہ گولی ان پر چلی ہے اب وہ اس بارے میں پتہ ضرور کریں گے اور اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ آپ نے کروایا ہے تو آپ کی بیٹی آپ سے نفرت کرنے لگی گی اور آپ کی بات مان کر آپ کے پاس کبھی نہیں آئی گی اس کے وفادار آدمی نے سمجھاتے ہوئے کہا نہیں وسیم ایسا نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں ہونے دے سکتا مجھے میری بیٹی واپس چاہیے اپنی بیٹی کو یہاں لانا چاہتا ہوں اسے مقدم شاہ سے آزادی دلوانا چاہتا ہوں یہ بات مقدم کو کبھی پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ اس پر گولی چلانے والا میتا ورنہ اس سے میری بیٹی مجھ سے اور زیادہ دور ہو جائے گی اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا وہ بیچینی سے ادھر سے ادھر ٹیل رہا تھا اس وقت رات کا تقریباً ایک بجرہ تھا مقدم وہی کردم کی کمرے میں تھا اسے ابھی تک خوش نہیں آیا تھا مقدم کا فون کردم کے دکہ مارتے ہوئے وہی گر گیا تھا جسے اٹھانے کا اسے بلکل وقت نہ ملا اسے یقین تہوریا اور درکن بہت پریشان ہوگی اور اسے بہت بہت وار فون کر چکی ہوگی ڈاکٹر نے کردم کی حالت اب تسلی بخش بتائی تھی مقدم نے آنکھیں بند کئے تو دو راتوں سے جاگہ ہوا تھا اسے نیند نے آ لیا ابھی اسے توڑی ہی دیر ہوئی تھی جب کسی نے دروازہ کٹ کٹ آیا مقدم کی آنکھ فوراں ہی کل گئی تھی جنید کو سامنے دیکھ کر وہ مسکر آیا اس نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ اس کا کردم سائی ہسپتال میں ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہوگا آو جنید بیٹو اس نے جنید کو کہا تھا وہ جانتا تھا کہ کردم کو ٹیک دے کر وہ بھی مقدم جتنا ہی خوش ہوگا نہیں سائی آپ جائے آرام کریں اب میں آ گیا ہوں نا میں کردم سائی کے ساتھ رہوں گا اور سائی میں نے پتہ کر لیا ہے چودری یہاں سے باگ کر کہاں گیا ہے کردم سائی کی طبیت ذرا سنبھل جائے تو اس کا علاج کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر چھلکوں کے حوالے کر دیں گے وہ غصے سے بولا تھا نہیں جنید میں بلکل ٹیک ہوں تم جاؤ آرام کرو ابھی شام میں ہی تو گئے تھے شام میں ہی تو گئے تھے تم اور اب واپس آگئے ہو میں نے کہا نا آج میں رکھوں گا کل تم رکھ جانا اس نے چودری والی بات کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ چودری نے صرف کیت میں آگ لگئی ہے باقی سب کچھ کسی اور نے کیا ہے نئی سائی آج رات میں رکھوں گا اگر آج کی رات میں گھر پہ آرام سے سو گیا نا تو میری وفاداری مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی کہ میرے سائی تکلیف میں تھے اور میں سو رہا تھا اس کی بات سن کر وہ بے ساختا مسکر آیا تھا اسے دیکھ کر مقدم کو کبھی نہیں لگا کہ وہ پڑھا لی کا نوجوان ہے وہ اسے ہمیشہ سے کردم کا چمچہ کہہ کر بلاتا تھا ٹھیک ہے تم یہی پر رکھو میں گھر جاتا ہوں ویسے بھی دو دن سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں شاید زندگی میں اتنا گندہ کبھی رہا ہوں مقدم نے مسکراتے ہوئے اپنی بے بسی بیان کی اور اس کے ہاتھ سے چاہ بھی لے کر حویلی کے رستے چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر مقدم گھر نہ بھی آیا تو جنید نے آرام کرنے نہیں جانا جنید وہی کردم کے ساتھ کرسی رکھ کر بیٹھ گیا سائی آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے پھر دیکھنا میں چودری کا کیا حال کرتا ہوں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا بلکہ ٹکڑے نہیں کروں گا آگ لگا کے مار دوں گا اسے وہ اس کی قریب بیٹھا جذباتی انداز میں بول رہا تھا اگر کردم ہوش میں ہوتا تو اس کے انداز پر ضرور مسکراتے تھا اس نے خاموشی سے کمری میں قدم رکھا حویلی سنسان تھی اور بلکل حویلی کی طرح اس کا کمرہ بھی سنسان تھا ہوریا بیٹھ پر لیٹی شاید گیری نیند میں تھی دو دن کے بعد اپنے دل کے قرار کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے قریب آ کر اس کا ماتہ چھوم چکا تھا آئی میسیوس سو مچ وہ اس کی کان میں گنگناتے ہوئے اس کی کان کے لوگ کو چھومتا اٹھ کر نہانی چلا گیا واپس آیا تو وہ ابھی بھی بلکل ویسے ہی سو رہی تھی اس کے چہرے پر آج مسکراہت نہیں تھی جس دن اس کا دل اداس ہوتا تھا اس دن اس کے چہرے پر مسکراہت نہیں ہوتی تھی شاید کردم کی حالت کی وجہ سے وہ بھی بہت پریشان تھی وہ آرام سے اس کے قریب آ کر لیٹ گیا اور اس کا ہاتھ تام کر اپنے سینے پر رکھا یہ لڑکی اس کا سکون تھی اس کے بغیر جینے کے بارے میں وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے اسی نیند آنے لگی مقدم نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکے بند کی اسے صبح دوبارہ ہز پتا جانا تھا ہوریا اور درکن کو لے کر مقدم سائی آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی آپ کو پتا ہے نہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں آپ بھی تو مجھ سے محبت کرتے تھے آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائے میں مر جاؤں گی وہ روتے ترپتے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی جب مقدم نے اسے خود سے دور کر دیا اور بنا کچھ بولے پلٹ گیا نہیں مقدم سائی میں آپ کو نہیں جانے دوں گی میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی وہ اس کے پیر پکڑ چکی تھی مقدم سائی آپ جو کہیں گے کروں گے لیکن خدا کے لئے مجھے چھوڑ کر نہ جائے محبت کے سفر میں اکیلی جی نہیں سکتی وہ باگتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹی تھی جب مقدم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کسی اور کا ہاتھ تام لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے سامنے اس کی نظروں سے اوجل ہو گیا مقدم سائی آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے وہ بری طرح سے روتے ہوئے نین میں بڑھ بڑھ آ رہی تھی کہ مقدم کی آنکھ لی ہوریا کی بیچانی اور گبرہت وہ صاف لفظ میں سن چکا تھا ہوریا کیا ہوا ہے تمہیں اس نے فرن سے ہوریا کو اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اب بھی بڑھ بڑھ آ رہی تھی ہاں میری جان میں تم سے بے تہاشہ محبت کرتا ہوں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا وہ اسے اٹھاتے ہوئے بول رہا تھا آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ پلیز نہ جائے نہیں میری جان میں کہا جاؤں گا تمہیں چھوڑ کے تمہارے بغیر سانس نہیں آتی اور تم کہی رہی ہو کہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا وہ مسکراتے ہوئے اس کا آنسو سے بھرا ہوا چہرہ صاف کرنے لگا نہیں آپ چلے گئے ہیں چھوڑ کے آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا جو بھی محبت مجھ سے پیار کرتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے آپ بھی چلے گئے ہیں ہوریا میری جان میں کہا کیا ہوں دیکھو مجھے کولو آنکھیں میں یہاں ہوں تمہارے پاس وہ اسے اپنے سینے میں بیجے اس کے مسلسل بہتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے بولا اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی بیچین شوخ انداز میں لیتا لیکن اس کے آنسو اسے بیچین کر چکے تھے آپ نہیں گئے ہوریا آنکھیں کولے بھی یقین سے دیکھ رہی تھی میں کہا ہوں جاؤں گا میری جان کوئی اپنے جان کی بغیر جی سکتا ہے بھلا وہ اسے کسی بچے کی طرح بہلا رہا تھا اگر آپ چلے گئے تھے نا اس کا ہاتھ پکڑے وہ روتے ہوئے بولی کس کا ہاتھ پکڑ کے مقدم اس کے خواب کی تیر تک جانا چاہتا تھا اس چڑیل کا ہاتھ پکڑ کے ہوریا نے روتے ہوئے اس کا بایا ہاتھ خود سے دور کیا تھا یہ ہاتھ پکڑ کے گئی تھی وہ چڑے وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی اس کا بایا ہاتھ خود سے دور کر رہی تھی اس ہاتھ میں تانا کسی اور کا ہاتھ وہ اپنا بایا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بیٹھ سے اٹھا اٹھا ہوریا نے زور سے گردن ہاں میں ہلائی اس کے معصوم انداز پہ وہ بے ساختہ مسکرہ دیا لیکن مقدم کی اگلی حرکت نے ہوریا کے رونگٹیں کڑے کر دیا تھے جب دیکھتے ہی دیکھتے اپنے بائے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار شیشے پہ دے مارا خون کسی فوارے کی طرح نکل رہا تھا تمہارے خواب میں بھی اس ہاتھ کی حمد کیسے ہوئے کسی اور کا ہاتھ تامنے کی مقدم شاہ کی سانس پہ ہوریا کا حق ہے اس نے ہوریا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جبکہ ہوریا جو ہاتھ اپنے آپ سے دور کر رہی تھی بیچینی سے وہی ہاتھ پکڑ کر پکڑے اور زیادہ رونے لگی وہ خواب تھا مقدم سائی وہ جلدی سے فسٹ ایٹ باکس نکال کر اسے بتانے لگی وہ اس کے جنون کا کون کون سا روپ دیکھ کر حیران ہوتی اور کون کون سے روپ سے محبت کرتی وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی آج کے بعد یہ ہاتھ تمہارے خواب میں بھی ایسے غلطی نہیں کرے گا مقدم نے کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا جبکہ وہ بیچینی سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ رہی تھی بہت برے ہیں آپ خوریا اس کے ہاتھ پر پٹی باندھے ہوئے بولی جبکہ اس کے انداز پر مقدم مسکر آ دیا شکر ہے وہ خواب کے اثر سے باہر نکل چکی تھی اور مقدم یہی چاہتا تھا کہ وہ صرف اس کی جنون میں جئے مقدم شاہ کبھی اس کے ساتھ بے وفائی کرے گا یہ بات وہ کبھی اس کے ذہن میں ہی نہیں آنا چاہتا تھا کیا مطلب ہے تم نہیں جانا چاہتی درکن تمہارا شوہر ہسپتال میں پڑا ہے تمہیں اندازہ بھی ہے وہ موت کے موت سے واپس آیا ہے ایسے حالات میں اس کے اپنوں کی ضرورت ہے اور تم ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر رہی ہو احمد شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ہاں بابا سائی میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں چل سکتی پلیس سمجھنے کی کوشش کریں پپو سائی کی کڑوے الفاظ اس وقت پیس کی دماغ اور دل پر بری طرح سے سوار تھے کیا وہ واقعی منحوس تھی کیا اس کی وجہ سے کردم کی زندگی میں یہ دن آیا تھا کہ وہ موت اور زندگی سے لڑ رہا تھا اگر ایسی بات ہے تو وہ کبھی کردم کے سامنے نہیں چاہے گی تو کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے اگر کردم نے تمہارے بارے میں پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا اس طرح سے بے وجہ حویلی میں اکیلے رہنا انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا شوہر اسپتال میں پڑھا تھا اتنی بری کنڈیشن میں اور درکن اسے دیکھنے تک نہیں جانا چاہتی تھی بابا صحیح اللہ انہیں جلدی ٹھیک کرے گا اگر میرے بارے میں پوچھا تو آپ کچھ بھی کہہ دیجئے گا درکن یہ کیسی بچوں جیسی زد ہے تم جانتی ہو اس وقت تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے تم کردم کی بیوی ہو بیٹا بابا اسے کردم اور اس کا نازو کرشتہ سمجھانے کی ناکام سے کوشش کرنے لگا وہ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ درکن اپنے دل میں کون سی بات رکھے ہوئی ہیں بہت منانے کے بعد بھی جب وہ نام آئی تو وہ اسے چھوڑ کر خود ہی ہسپتال گئی درکن کے لاوہ سب ہی اس سے ملنے جا رہے تھے جبکہ درکن کے نا چلنے کی وجہ سے تاشاہ بہت خوش تھی کردم کو صبح چھے بجے کے قریب ہوش آیا تھا جنیت نے اسی وقت مقدم کو فون کر کے ان کی ہوش میں آنے کی بارے میں بتایا تھا اور مقدم اسی وقت اس سے ملنے آ گیا تھا اس نے سب سے پہلے دادا سائی اور درکن کے بارے میں ہی پوچھا تھا جس پر دادا سائی کی حالت کے بارے میں سوچ کر دونوں ہی ہنسنے لگے کتنے بکرے صدقے چھوڑ چکے ہیں کردم نے اسکراتے ہوئے پوچھا کم از کم اتنے کے سو سال تک تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں مقدم نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا دادا سائی کبھی کوئی کیا کہے ایک چینک مارو تو صدقہ پہلے دیتے ہیں دادا سائی ویسے ایک حمال ہے اس سے پہلے کہتے تھے کہ مقدم میرا لڑلا ہے اور اب جب سے تمہاری حالت پتلی ہوئی ہے تمہیں سوچے جا رہے ہیں تمہارے لیے ہی دعائیں مانگ رہے ہیں میری تو کسی کو یاد ہی نہیں مقدم نے اسکراتے ہوئے سے بتایا وہ جانتا تھا دادا سائی کے دونوں پوتوں میں ان کی جان بسی ہے اور درکن کیسی ہیں کردم کو احساس تھا یہ وقت درکن کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا سوری یار اس سے تو نہیں مل پایا میں ابھی تھوڑی دیر میں وہ لوگ حویلی سے نکلنے والے ہیں خود ہی آجائے گی دیکھ لینا باقی تم لوگ کو تنہائی میں ملنے کا انتظام میں کر دوں گا مقدم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا آپ کے احسان کا بہت بہت یو گیا ارے میری جان یہ تو کچھ بھی نہیں احسان تمہیں تمہارا تم پر اس رات بھی کرنے والا تھا لیکن یہ تمہارا چمچہ ہے نا کہتا ہے کردم سائی کی حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا اس لئے تمہیں بلا کر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اگر اس دن میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا تو تم یہاں اسپیتال میں نہ پڑے ہوتے مقدم کو افسوس تھا ہاں میری جگہ یہاں پر تم ہوتے وہ جو کوئی بیتا تمہیں مارنا چاہتا تھا مقدم مجھے نہیں اور چودری میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ ہم پر حملہ کروائیں یہ کسی اور کا کام ہے کردم نے بھی وہی بات کہی تھی جو مقدم کے دماغ میں چل رہی تھی فی الحال تو چودری کے علاوہ ہمارے کس سے جگڑا نہیں چل رہا تو پھر کون کر سکتا ہے یہ حرکت مقدم نے سوچتے ہوئے کہا تھا جس پر کردم نے نفی میں سر ہلائی اس بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جانتا تھا تقریبا سبھی لوگ اس سے ملنے آئے تھے پپوسائی اور نازے چچی تو باقاعدہ رو بھی رہی تھی تاشا اور ہوریا کی حالت بھی ان سے الگ نہ تھی سب ہی ان سے ملنے آئی تھی لیکن نہ آئی تو صرف وہ نہ آئی جس کا اسے انتظار تھا وجہ پوچھنے پر احمد شاہ نے اسے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے کردم نے دبی آواز میں کہا تھا اسے گولی تو نہیں لگی ہوگی جبکہ اس کے قریب بیٹے جنید اور مقدم اس کی بات پر کل کے ہن سے تھے بس دوڑی دیر ان کے ساتھ رکے کردم کو اب ایک ہفتے یہی پر رکنا تھا وہ تو سب سے کہہ رہا تھا کہ میں بالکل ٹیک ہوں مجھے ابھی گر لے چلو لیکن ڈاکٹر تھا جو اس کی بات ہی نہیں مان رہا تھا اس نے کردم سے کہا کہ ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے وہ چل پر بھی نہیں سکتا اور کردم کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اس بستر پر پڑا ہوا ہے کل کی طرح جنید آج بھی اس کے پاس رہنے کی ضد کر رہا تھا اور کردم نے کہا تھا اسے کسی کی ضرورت نہیں وہ بالکل ٹیک ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی پریشان ہو ہاں اگر درکن ہوتی تو اسے ضرور اپنے پاس روک لیتا لیکن درکن سے حساب کتاب وہ بات میں کرنے والا تھا بہت سمجھانے کے باوجود پر مقدم اس کے پاس روک گیا دیدہ کردم سائی کیسے ہیں سویرہ جب سے واپس آئی تھی وہ سویرہ سے کردم کے بارے میں پوچھ رہی تھی لیکن سویرہ اس سے بلکل بات نہیں کر رہی تھی اس نے کردم کے آنکوں میں درکن کا انتظار دیکھا تھا تم ٹیک ہونے کے باوجود پر اس سے ملنے نہیں گئی تھی اگر اتنی ہی بیچینی تھی درکن تو چل کر دیکھ لی تھی کہ کیسے ہیں وہ انتظار کر رہے تھے تمہارا انہیں یقین تھا کہ تم آگی لیکن تم نہیں گئی تم جانتی ہو درکن اگر انتظار کا صلح نہ ملے تو کتنی کی تکلیف ہوتی ہے ذرا سوچو سب وہاں تھے سب کے سب تھے وہاں لیکن انہیں تمہارا انتظار تھا جس کے ساتھ ان کا سب سے خاص رشتہ ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تم نے جھوٹا بہانہ کیا ہے طبیعت خراب ہونے کا اس پر سب یقین کر لیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ دادا صحیح بھی تم سے ناراض ہیں انہوں نے کسی سے کہا تو نہیں لیکن ان کے لئے جیسے ساپ لگ رہا تھا کہ انہیں بھی یہ بات بلکل پسند نہیں آئی کہ تم کردم لالا سے ملنے ہز پتال نہیں گئی درکن تمہیں اندازہ ہے تمہارا وہاں جانا کتنا ضروری تھا تم بی بھی ہو ان کی سب سے گہرہ رشتہ ہے تمہارے ان کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے تم دونوں نے ایک ساتھ درکن دوسروں کی باتوں میں آ کر کیوں تم اپنا اور کردم لالا کا رشتہ خراب کر رہی ہو اندازہ بھی ہے تمہیں کہ تاشا کو بس ایک موقع کی تلاش ہے سویرہ کی بات سنتے ہوئے درکن نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا تو کیا سویرہ بھی جانتی تھی کہ تاشا اس کا اور کردم کا رشتہ خراب کرنا چاہتی ہے عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بولتی درکن اور مت بولو کہ کردم سائی تاشا کی پہلی محبت ہے سویرہ اسے سمجھا سمجھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن درکن اسے یہ نہیں بتا پائی تھی کہ اس کے پپوسائی کی باتیں سچ لگنے لگی ہے اور جب سے کردم کی زندگی میں شامل ہوئی تھی کردم کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو رہا تھا اور اب جب تک کردم بلکل ٹیک نہ ہو جائے تب تک وہ ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی اور اسے یقین تھا سات دن کے بعد جب کردم یہاں واپس آئے گا تو وہ بلکل ٹیک ہوگا کردم کو یقین تھا کہ وہ آج اس سے ملنے آئے گی نہیں تو کل آئے گی یا شاید پرسو آئے گی یا اس کے بعد لیکن درکن نہیں آئی باری باری سب اس سے ملنے ہسپتال آ چکے تھے لیکن جس کا انتظار اسے تھا وہ نہیں آئی نہ جانے کیوں کردم چلچڑا ہوتا جا رہا تھا چار دن سے بستر پر پڑے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی جبکہ ایک دن اس کے ساتھ مقدم رکھتا تو دوسرے دن جنیت تاشا اور ہوریا ہر روز ان سے ملنے آیا گتی تھی دادا سائی بھی روز آتے تھے اور پوپو سائی اور چاچی سائی بھی دو بار آ چکی تھی لیکن وہ نہ آئی جس کا اسے بے سبری سے انتظار تھا وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لئے پرواہ دیکھنا چاہتا تھا اسی لئے اپنے لئے جذبات دیکھنا چاہتا تھا اس کے لبے اسے اپنے لئے محبت کے الفاظ سننا چاہتا تھا لیکن کون سی محبت اسے کون سے کون سے کوئی محبت تھی اگر محبت تھی تو وہ ایک بار اسے دیکھنے تو آتی اب وہ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہیں تھا اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ شادی دلکن صرف دادا سائی اور احمد شاہ کے کہنے پر کی تھی وہ کردم کے لئے کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں رکھتی تھی مقدم لالا آپ کردم سائی کے پاس پاس جا رہے ہیں اس نے مقدم کو گھر سے نکلتے دیکھ کر پوچھا ہاں گڑیا اسے کانت دینے جا رہا ہوں مقدم نے کہا جبکہ اس کے جواب میں دلکن کچھ بھی نہ بولی ایک پیچینی اس کے انداز اس کے اندر اور باہر تھی وہ کردم کے پاس جانا چاہتی تھی اس کا درد محسوس کرنا چاہتی تھی اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی سب نے گھر آ کر بتایا تا کہ وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں دادا سائی بھی چار دن سے اس سے کافی اکڑے اکڑے تھے وجہ وہ جانتی تھی لیکن وہ بیکار سی وجہ بیکار سی وجہ دادا سائی کو بتا نہیں سکتی تھی تم آنا چاہو گی تم آنا چاہو گی ساتھ مقدر نے اس کے چہرے پر سوچوں کا جال دیکھتے ہوئے پوچھا میں بس دور سے دیکھ کر واپس آجاؤں گی مقدم لالا یہ کہتے ہوئے نہ جانی کیوں اس کی آنکوں میں آنسو آنے لگے اسے لگا تا شاید مقدم بھی اسے محسوس کہے گا درکن وہ تمہارا شوہر ہے تمہیں اسے قریب سے دیکھنے کا حق بھی رکھتی ہو کیوں اسے دور سے دیکھ کر واپس آجاؤں گی چلو گاڑی میں بیٹھو لے چلتا ہوں میں تمہیں نہیں جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک میں ان کے سامنے نہیں ہوں گی میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے درکن نے نظر چراؤ کر کہا جبکہ اس کی بات کا مطلب مقدم کو سمجھ نہیں آیا تھا اور تم نے اپنے آپ سے ایسا وعدہ کیوں کیا ہے مقدم نے اس کی نئی بات سن کر حیرت زدہ انداز میں کہا تھا بس ایسے ہی میں نے منت مانگی ہے جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک میں ان کے سامنے نہیں ہوں گی درکن نے اسے اپنی عجیب اور قریب منت بتائی تھی یہ کیسی منت ہے گوڑیا مقدم نے مسکراتے ہوئے پوچھا لیکن اس کو داست دے کر مزید کچھ پینا بولا ہسپیتال پہنچے تو کردم سو رہا تھا اسے سوئے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا مقدم کمرے کے اندر آیا درکن بھئی باہر سے اس کا انتظار کرنے لگے اسے سوتا دیکھ کر وہ فوراں واپس پنٹا تھا اور اس نے درکن کو بتایا تاکہ کردم سو رہا ہے تم اسے مل سکتی ہو اندر چل کے جبکہ اسے کمرے میں بیجنے کے بعد مقدم اور جنید دونوں ہی کمرے سے باہر نکل آئے تھے وہ آئی ستہ ستہ چلتی اس کے قریب آئی تھی کردم کو اس طرح سے بیٹ پر لیٹے ہوئے دیکھ کر اسے رونا آنے لگا تھا لیکن خود پر کنٹرول کر کے وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکھی لیکن بولی کچھ نہیں اس کے بولنے سے کردم جاگ نہ جائیں پھر اس کی منت ادھوری رہ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر کردم پر کوئی مسئیبت آ جائے اس نے نرمی سے بیٹ پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ تاما آپ ایک بار ٹیک ہو کر گھر آ جائیں پھر سب کچھ ٹیک ہو جائے گا اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے لبوں سے چوتی وہ کمرے سے باہر آ گئی جبکہ اس کے باہر آنے کے بعد مقدم نکانے کا ڈبا جنید کے حوادی کیا دلکن کو اپنے ساتھ لے کر واپس حویلی آ گیا دلکن نے مقدم اور جنید دونوں کو منع کیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کردم کو کچھ بھی نہ بتائیں میرے سوتے ہوئے یہاں کوئی آیا تھا یہاں کوئی آیا تھا کیا اس نے کانا کاتے ہوئے پوچھا ہاں سائی مقدم سائی تھے کانا دینے کے لیے اور ان کے ساتھ جنید بتاتے بتاتے روکیا جب کردم نے نظرے اٹھا کر اس کی طرف دیکھا ان کے ساتھ کون آیا تھا کردم نے پوچھا ساتھ کوئی نہیں آیا تھا وہ اکیلے آئے تھے ساتھ کانا لائے تھے جنید قدرگن کی بات یاد آئی گئی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جنید نے اس کے سامنے جھوٹ بولا تھا کردم ہاں میں سر ہلا تھا اپنا کانے میں مصروف ہو چکا تھا جبکہ سوتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں پر کسی کے ہاتھوں اور کسی کے لبوں کا لمس محسوس کیا تھا ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل ٹیک ہوں اب میں گر جا سکتا ہوں ڈاکٹر نے اسے گر جانے سے منع کیا تھا جبکہ وہ خود ہی ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹیک ہے اور اسے وہ ڈاکٹر کی بے جازت پر غصہ آ رہا تھا وہ خود اپنے آپ کو ٹیک محسوس کر رہا تھا اور ڈاکٹر بیکار میں اسے زبردستی یہاں رکھ رہا تھا دیکھیں جناب ڈاکٹر ہم ہے آپ نہیں آپ کی حالت ابھی ٹیک نہیں ہے اس کے غصے سے گبرا کر اور ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور مریض میں ہوں آپ نہیں اگر مجھے میں بالکل ٹیک لگ رہا ہوں تو آپ مجھے یہاں کیوں رکھنا چاہتے ہیں میں اب بالکل ٹیک ہوں اور گر جا سکتا ہوں مجھے اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں اور ویسے بھی ان دوائیوں کی سمیل سے میں اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا اس درد سے مجھے نجات ملے نہ ملے لیکن آپ کے اس اسپیتال سے دوچار بیماریاں تو اور لے کر ہی جاؤں گا دیکھیں جناب فیلحال ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے فیلحال آپ کی زخم تازہ ہے اور جتنے ٹیک سے یہاں پر آپ کا علاج ہو سکتا ہے وہ ایسا گھر پر ممکن نہیں ہے یہاں آپ کا بہترین علاج ہو رہا ہے آپ آپ کا یہاں رکنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر نے سمجھانے کی کوشش کی تمہیں بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے اپنا بلا برا بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں اپنے کلے آن سے جا کر میرے ڈسچارج پیپرز بناو اگر میں یہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تو کسی کے باپ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ مجھے زبردست یہاں روک سکے کردم کا موٹ خراب ہو چکا تھا جب مقدم نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا ٹیک ہے سر اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لئے ایک نرس رکھ لیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا خیال رکھیں ڈاکٹر نے اس کے غصے سے گبرا کر آپشن دیا میں شادو شدہ آدمی ہوں اور گر میں میری بیوی ہے میرا خیال رکھنے کے لئے تم اپنی نرس اپنے پاس رکھو کردم نے بگلے موٹ کے ساتھ کہا جیسا آپ بہتر سمجھیں ڈاکٹر کہتا ہوا فوراں باہر نکل گیا جبکہ مقدم اسے کب سے اشارہ کر رہا تھا بھائی نکل یہاں سے ورنہ تیری جان مشکل میں پڑ جائے گی اے میڈم کچن میں کس خوشی میں قدم رکھا ہے فوراں سے نکلو یہاں سے تمہاری منحوسیت میں اپنے بتیجے پر نہیں پڑنے دوں گی یہ سارا کانا ہم کردم کے لئے تیار کر رہے ہیں اسی لئے بہتر ہوگا کہ تم اپنا سایہ بھی ان چیزوں میں نہ پڑنے دو منحوس کہیں گی نکل یہاں سے تاشا ایسا کر کریلے گوشت بنالے کردم کو بہت پسند ہے پوپو سائی نے پلٹ دے ہوئے تاشا سے کہا جو ہنستے ہوئے اپنی ماں کی باتیں سن کر کردم کی لکانا بنانے میں مصروف ہو چکی تھی کچن پر آج پوپو سائی کا قبضہ تھا اور نازیہ چوچی بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی جبکہ دلکن کو جبکہ دلکن کو تو وہ کیا کہتی ہے کیا نہیں اس پر انہوں نے بلکل دھیان نہ دیا تھا ہا لیکن دلکن کے آنسوں انہیں تکلیف پہنچا گئے تھے دلکن بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہ دو دن پہلے کردم سے ملنے ہزپیتال گئی تھی یہ بات مقدم اور جنیت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی دادا سائی کا رویہ بھی اس سے کافی روکا تھا وہ جب بھی ان کے کمرے میں جاتی یہ کہہ کر اسے واپس بیج دیتے کہ وہ مصروف ہے وہ ان کی فیلنگ سمجھ سکتی تھی لیکن محبت سے انہوں نے دلکن کی شادی کردم سے کی تھی اور دلکن کو اپنے رشتے کی بلکل پرواہ ہی نہ آتی اسہ دادا سائی کو محسوس ہو رہا تھا بابا سائی دوپیر کا زیادہ وقت اسپیتال میں گزارتے تھے ہوریا تو ہر وقت کردم کیلئے دعائیں مانگتی اور اس کا خیال رکھنے کی بھی بہت کوشش کرتی جبکہ سویرہ کا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا سویرہ اسے سمجھا سمجھا کر تک چکی تھی کہ اسے کردم سے ملنے جانا چاہیے تائشہ کیس طرح سے ان دونوں کی زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہے درکن کو عقل سے کام لینا چاہیے اس نے تو ہیسپیتال میں تائشہ کو کردم سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ درکن کو اس کی بلکل پرواہ ہی نہیں ہے اور وہ کوئی بیمار نہیں ہے بلکہ بلکل ٹیک ٹاک ہے اور جان بوجھ کر اس سے ملنے نہیں آئی یہ بات اس نے درکن کو آ کر بتائی تھی تو وہ درکن کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ پوپو سائی کی بے فضول باتیں اسے گھر میں سب کو بتا دینی چاہیے لیکن درکن نے ایسا نہیں کیا یہ بات اس نے کسی سے شیر نہ کی تھی سوائی صویرہ کے شاید اسی لئے پوپو سائی ابھی بھی اسے باتیں سنانے سے باز نہ آئی تھی درکن کمرے میں آ کر بہت روئی اس کے آن سوتے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے پوپو کی باتیں ان سے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی شاید اس نے ان کی بیٹی کی جگہ لے لی تھی لیکن یہ اس نے اپنی مرسی سے تو نہیں کیا تھا یہ تو گھر والوں کا فیصلہ تھا اور آپ تو درکن کو خود ہی لگنے لگا تھا کہ تاشا کردم کے قابل ہی نہیں ہے تاشا جیسی مطلب ہی لڑکی کردم جیسے انسان کو ڈیزرف ہی نہیں کرتی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت کردم اس کے قریب ہو اور وہ اس کی گلے سے لپٹ کر بہت روئے ابھی وہ بیٹی پوپو سائی کی باتیں یاد کرتے ہوئے رونے میں مصروف تھی جب سویرہ نے آ کر اسے یہ بتایا کہ کردم آ چکا ہے اور یہ بات سنتے ہی درکن فوراں وہاں سے اٹھی اور باگتے ہوئے نیچے آئی کردم سبس کے ساتھ کڑا بارے باری سبس سے مل رہا تھا سبھی دروازے پر کڑے اسے ویلکم کر رہے تھے جب درکن باگتے ہوئے اس کے قریب آئے اور بنا کسی کی پرواقی ہے اس کے سینے سے آ لگی کردم کا ارادہ اسے اگنور کرنے کا تھا وہ اتنی بری حالت میں تھا اور درکن اسے ملنے تک نہ آئی اس بات نے کردم کو بہت تکلیف پہنچائی تھی لیکن اس طرح اسے سب کے سامنے درکن کا اسے گلی لگ کر بری طرح سے رونا کردم کے ساتھ ساتھ باقی سب کوئی پریشان کر چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب کردم کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی تکلیف سے نہیں گزرا اس وقت کردم بھول چکا تھا کہ وہ کتنے لوگوں کے درمیان کڑا ہے اس نے درکن کو بنا کسی کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا دیا درکن تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو میں ٹیک ہوں کردم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کی دیکھو مجھے میں بلکل ٹیک ہوں کیوں رو رہی ہو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا جبکہ یہ منظر دیکھ کر تاشا کی جسم پر چنٹیا رینگ نے لگی وہ کس حد تک کردم کو اس کے خلاف کر کے آئی تھی اتنی باتیں بتا کے آئی تھی کہ درکن بلکل ٹیک ہونے کے باوجود اس سے ملنے نہیں گئی اس کی پرواہ نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود بھی کردم اس سے اتنی محبت سے بات کر رہا تھا تاشا کو تو لگا تھا کہ اس سب کے بعد ان دونوں کے درمیان بہت دوری آ جائے گی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا جبکہ درکن سب کے بیچ کردم کے اس طرح سے اتنے قریب خود کو پا کر شرمندہ ہو گئی اور بنا کچھ بولے پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کردم ہم نے درکن سے بہت کہا کہ تمہیں دیکھنے کے لئے ہسپتال آئی دادا سائی نے درکن کو واپس اندر جاتے دیکھ کر کہا اچھا کیا درکن نہیں آئی دادا سائی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وہ حالت دیکھ کر پریشان ہو کردم نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا تو وہ ذرا سا مسکرائے وہ ان کا دل درکن کی طرف سے صاف کرنا چاہتے تھے جبکہ سب کے سامنے درکن کی اس حرکت نے کردم کو اندر تک نرم کر دیا تھا وہ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے بلکل بات ہی نہیں کرے گا اس سے سختی سے پیش آئے گا اس کے سارے کے سارے ارادے درے کے درے رہ گئے یہ لڑکی واقعی اس کی سمجھ سے باہر تھی وہ ایک ہی لمحے میں اسے بہت غصہ چڑھا دیتی تھی تو دوسری ہی لمحے میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی تھی ہائی نہ آو دیکا نہ تاو دیکا سیدھے جا کر جب بھی ہائی اتنا مس کر رہی تھی اپنے ان کو سویرہ نے اس کے کندے کے ساتھ کندہ مارتے ہوئے کہا جس پر درکن اسے گورتے ہوئے اپنا معصوم کندہ سے ہلا رہی تھی ہائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا درکن اتنی رومنٹک ہے مطلب کچھ شرم ہوتی ہے توڑی حیاء ہوتی ہے دادا سائے کا ہی لحاظ کرتی ارے وہ تمہاری ہی ہے کمرے میں جا کر حق شک کر لیتے ہیں کس نے روکا تھا وہ جب سے کمرے میں آئی تھی ہوریہ اور سویرہ اس کی درکت بنانے مصروف تھی وہ ان سے بچنے کی ہر ممن کوشش کر چکی تھی لیکن ہوریہ اور سویرہ نے آج قسم کارک کی تھی کہ اسے نہ بخشنے کی بہت ہو گیا اب اگر آپ لوگوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں رونے رگوں گی درکن نے ان سے تنگ آتے ہوئے دم کی دی ہاں رو لینا بے شک رو لینا لیکن کردم لالا کی کمرے میں جا کے رونا ہمارے پاس کندہ نہیں ہے تمہیں دینے کیلئے اور ویسے بھی اگر تم سب کے سامنے انہیں حق کر سکتی ہو تو کمرے میں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا ہوریہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اب دونوں کی باتوں نے اسے سر سے پاؤ تک سرخ کر دیا تھا وہ اپنے غلطی پر بہت پچتا رہی تھی جب توڑی دیر میں ملازمہ ان کی کمرے میں آئی اور بتایا کہ کردم درکن کو کمرے میں بلا رہا ہے درکن میڈم آپ کے وہ آپ کو بلا رہے ہیں ہوریہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا جبکہ درکن ان دونوں کو گورتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گی میں نہیں جونگی ان کے کمرے میں جب تک کہ ابو بلکل ٹیک نہیں ہو جاتے درکن کو پھر اپنی بے مطلب سے منت یاد آگئی لیکن اب بلا رہے ہیں تو جانا تو پڑے گا کوئی زبردستی توڑی ہے میں نہیں جاؤں گی اس نے فیصلہ کرتے ہوئے نیچے سے اوپر آتے ملازمہ کو مخاطب کیا سنو جا کر کردم سائی سے کہتو کہ درکن کچن میں مصروف ہے لیکن بی بی جی آپ تو یہاں پہ ہیں ہاں تمہیں کچن میں جاری ہونا درکن نے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹیک ہے بی بی جی میں بتاتی ہوں ملازمہ اسے دیکھتے ہوئے بودی اور آگے بڑھ گئی کردم جب سے گھر واپس آیا تھا سب ہی ریلیکس ہو چکے تھے کردم کی غیر موجود کی میں مقدم پر بہت کام آ گیا تھا وہ اپنا سارا کام ختم کر کے ابھی گھر واپس آیا تھا رات کے دس بج رہے تھے جب اس نے ہوریا کو کچن میں کچھ کرتے دیکھا ابھی وہ دروازے پہنگی کرتا جب اس نے اپنی ماں کو بھی کچن کی طرف چاہ دے دیکھا آرے واہ ساز بہو دونوں سات ساتوہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف آ گیا مامی آپ کو کچھ چاہیے تھا اس نے نازیہ کو کام کرتے دیکھ کر پوچھا وہ اپنے لئے چائے بنا رہی تھی دیکھو ہوریا تم کوئی چھوٹی چھوٹی یا نہ سمجھ بچی تو نہیں جو اس بات کا انتاظہ لگا سکا کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی دیکھو ہوریا مقدم میرے لئے بہت اہم ہے اس کے سامنے میں تم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اسے کبھی بھی اس طرح سے محسوس ہو کہ مجھے اس کی محبت یا بیوی سے کوئی مسئلہ ہے لیکن میں یہ بات نہیں بلا سکتی کہ تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو کو دیا اور میرے شوہر کا قتل تمہارے باپ نے کیا ہے میرا بچہ ساری زندگی یتیم رہا تمہاری وجہ سے اور اب تم ساری زندگی کے لئے اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہو مامی کا انداز جتنا نرم تھا اس کے لفظ اتنے ہی ہوریا کو تکلیف دے رہے تھے ہوریا پلیز رونا بن کرو دیکھو مقدم کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اس طرح سے تمہیں روتا دیکھ کر اسے تکلیف پہنچے گی دیکھو مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم صرف میرے بیٹے کی پسند ہو لیکن میرے لئے تم کچھ نہیں ہو اس لئے کوشش کرو کہ تم مجھے مخاطب نہ کرو کیونکہ پھر تمہیں میرے لفظوں سے تکلیف ہوگی اور کیا پتا کہ تم میرے بیٹے کو ہی مجھ سے چین لو چائے کے لئے اٹھائے برطن کو واپس وہی پر رکھ کر باہر نکل گئی جبکہ مقدم نے بے یقینی سے جاتی ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا ایک سائٹ پہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی اور نہ ہی ہوریا نے اسے دیکھا تھا وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہت سجائے آگے بڑھا میرا سوہنا ماہی یہاں کیا کر رہا ہے یقینی میرا انتظار کر رہا ہوگا مقدم نے آگے بڑھ کر اس کے ماتے پر بوزا دیا تو ہوریا نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکراہ کر اسے بلکم کیا جی میں آپ کہیں انتظار کر رہی تھی آپ جلدی سے فرش ہو کر آئے میں کانہ تیار کرتی ہوں ہوریا نے توڑے دیر پہلے ہوئی ساری کا روی چپانے کی کوشش کی اور اسے فرش ہونے کیلئے بیجا ہاں تم لگاؤ کانہ میں بس امہ سائی کو سلام بول کے آتا ہوں وہ مسکراتے ہوئے امہ کی کمرے کی طرف چلا گیا آگیا میرا چاند نازیہ نے اسے کمرے میں داخل ہوتے مسکرا کر کہا لیکن انہیں دیکھ کر وہ آج مسکرا بھی نہ پایا جی آگیا نازیہ نے نرمی سے اس کے ماتے کو اپنے لبوں سے چوہا تھا کتنی کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ مقدم سائی لگتا ہے میری بہو آپ کو ٹیک سکانے کا نہیں پوچھتی ہاں بالکل ٹیک کہہ رہی ہیں آپ اب آپ کی طرح کانہ تو نہیں بنا سکتی لیکن کوئی بات نہیں آپ سکا دیں گی نہ اسے مقدم نے ان کی چہرے کو جانچتی ہوئے کہا وہ اپنی ماں سے شکایت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کا دل بدل کر سکتا تھا ہاں کیوں نہیں میں تو کل سے ہی ان کی کلاسز شروع کر دوں گی میرے بیٹے کو اچھا کانہ کلائے اب تو اسی کے حوالی کر دیا ہے اپنا چاند نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اما سائی اب آپ آپ کے دل میں ہوریا کیلئے کوئی بات تو نہیں ہے نا میرا مطلب ہے آپ پرانی ساری باتیں بلا چکی ہیں نا اس نے ان کی چہرے کو دیکھتی ہوئے پوچھا تو انہیں نے مسکرہ کر ہاں میں گردن ہلائیں ہاں بالکل ٹیک کہا ہے کسی نے اگر شادی شدہ بیٹے کو ہمیشہ کیلئے اپنا بنانا ہو تو پہلے بہو کو خوشدیلی سے اپنا لو جس طرح سے آپ نے کر لیا ورنہ آج کل کی دنیا میں بہو اور ساس کی بیچ میں جاری کبشلش کبھی 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 اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ مائے اپنے بیٹے کو کو دیتی ہے یا بیویا اپنے شوروں کی دلوں سے اتر جاتی ہے اللہ سائی نے اس دنیا میں کچھ رشتیں ایسے بنائے ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اور جب جینا ورنہ ایک ساتھ ہو تو کیوں نہ دکھ سے مرنے کی جگہ خوشی سے ہی جی لیا جائے مقدم نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا ہاں بالکل میرا بھی ہی ماننا ہے تو پلیز ہوریا سے نفرت نہ کرے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں مقدم نے ان کی بات کارتے ہوئے کہا تھا اس کی نظروں میں کوئی سوال نہیں تھا کوئی شکایت نہیں تھی بس ایک التجاہ تھی وہ خاموشی سے اس کی قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا اس وقت قدم کو بہت غصہ آ رہا تھا اس نے اپنی ساری ناراضگی ختم کر کے خود درکن کو اپنے کمرے میں آنے کیلئے بلایا تھا لیکن وہ نہ آئی دو دن ہو چکے تھے اسے واپس آئے ہوئے لیکن درکن نے اس کے کمرے میں آنا جان کر دیکھا بھی نہیں تھا تا شاہر تھوڑی دیر بعد اسے کبھی چاہے تو کبھی کھانے کو کچھ دیتی دینے آ پہنچتی اور جس کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا جس کی یہ ساری سمیداری ہے وہ اس کے کمرے میں بھی نہ آئی درکن اب تم جب چاہوگی تب ہی یہاں ہوگی میں تمہیں نہیں بلاؤں گا اسے اس پر بہت غصہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے ناراض نہ تھا تا شاہر نے اسے بہت کچھ آ کر بتایا کہ درکن کو اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے کہ کمرے میں آ کر ان کا حال پوچھے بلکہ اسے اسی کمرے میں رہنا چاہیے درکن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی رخصت ہی ہو چکی ہے اور اب سے ساری زندگی اس کے ساتھ اسی کمرے میں رہنا ہے لیکن درکن کو تو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی تا شاہ کے مطابق جبکہ تا شاہ نے اسے درکن کی ساری خبریں مل رہی تھی کیونکہ اس کا کمرے سے باہر نکلنا بھی من کر دیا گیا تھا درکن کی لاپرواہی دیکھتے ہوئے دادا سائی اس کے لئے ایک نرس کا انتظام کرنا چاہا جس پر اس نے صاف کے دیا کہ وہ ایک غیر لڑکی کو اپنے گھر میں یا کمرے میں کبھی نہیں گسنے دے گا اس لئے دادا سائی نے درکن سے بات کرنی چاہیے تو اس کے لئے بھی انہیں منع کر دیا اس نے ان سے بس اتنا کہا کہ درکن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کردم کی وجہ سے دادا سائی درکن سے ناراض کی نہ بنائے وہ جو کچھ کر رہی ہے اس کی پیچھے ایک وجہ ہے اور جلتی وہ خود ہی آ کر کردم کو بتائے گی کردم کو واپس آئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن درکن اب بھی اس سے ملنے نہ گئی وہ اس کے غصے کو ٹھیک سے سمجھ رہی تھی اب مقدم اور جلے دروز اسے باہر واقع بھی کروانے کے لئے لے جا رہے تھے لیکن درکن اس کے سامنے کبھی نہیں آ رہی تھی درکن کو نین نہیں آ رہی تھی جب وہ اٹھ کر باہر آ گئی وہ سیڈیو پر ہی کری تھی جب اسے نیچے ٹی وی کے سامنے دادا سائی بیٹے نظر آئے اس نے وہی سے واپس جانا چاہا جب دادا سائی نے اسے دیکھ لیا سنو لڑکی یہاں نیچے آو وہ غصے اور روب سے بولیتے درکن کسی مجرم کی طرح نظر جگا کر ان کے سامنے آ گئی رخصت ہی ہو چکی ہے تمہاری اور یہ بات ہمیں بار بار تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے آج سے بلکہ ابھی سے تم اپنے شوہر والے کمرے میں جا کر رہو گی کیونکہ میرا نہیں خیال کہ تم اپنے شوہر کی جازت سے دوسرے کمرے میں رہ رہی ہو آئی بات سمجھ میں ان کے روبدار لیجر کے سامنے آج درکن بھی سیم کر رہے گی جی دادا سائی وہ کہتی فوراں سیڑیوں کی طرف جانے لگی اور سیڑیوں کی اوپر کڑے ہو کر اب دادا سائی کو پلٹ کر دے گا ان کا روخ پائی جانے تھا جب دادا سائی نے اسے دوبارہ پکارا کردم سائی کا کمرہ اس طرف ہے دادا سائی کے غصے سے گھرنے پر وہ فوراں سے اپنا راستہ بدلتی کردم کی کمرے کی طرف چل دی یا اللہ کردم سائی سو گئے ہو وہ دل سے دعا مانگتی کمرے میں داخل ہوئی جب دیکھا وہ آئینے کے سامنے کڑا شرٹ اتار رہا تھا ایک ہفتہ پہلے جو کچھ ہوا اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا سامنا کر پاتی وہ آہستہ سے قدم واپس کمرے سے باہر کی طرف اٹھانے لگی اگر آ ہی گئی ہو تو آو یہ شرٹ اتارنے میں مدد کرو اس کی قسمت میں ہی اس شخص سے دور جانا نہیں لکھا تھا وہ آہستہ اس دا قدم اٹھا دی اس کی پیچھے آگئی اسے پھر سے رونا آنے لگا کردم شارڈ ریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر تھوڑا سا جھکا تھا تاکہ درگن آسانی سے اس کی شرٹ کے بٹن کول سکے وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپائے سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی ایک ہفتے سے شور کمرے میں پڑا ہے اسے گولی دکھی ہے اور محترمہ کمرے میں ہی تشریف نہیں لاری تھی وہ باقاعدہ اسے سناتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا اس کے لفظوں سے درگن کے آنسو رکنا مشکل ہو گیا لیکن وہ کچھ نہ بھول پائی وہ جس دن سے اس کے نکاح میں شامل ہوئی تھی اس کے لئے بہت عزیز ہو گئی تھی وہ اس کی محبت تھی لیکن ایک ہفتہ پہلے جو حرکت سب کے سامنے اس نے کی تھی اس کے بعد کردم شاہ اس سے محبت نہیں بلکہ عشق کرنے لگا تھا کردم شاہ نے اس کے سست پرتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا میں کر رہی ہوں نا آپ کا زخم دک جائے گا وہ تیزی سے بولی پھر نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں آج سختی دوننے سے بھی نہیں مل رہی تھی وہ کردم صحیح آپ کو تکلیف ہوگی نا تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے تو تمہیں رونا آئے گا کردم نے اپنی طبیعت کے برخلاف جا کر بے فضول بات کی تھی درکن اسے دیکھنے لگی تم رو کیوں رہی تھی درکن وہ اس کی آنکوں میں اپنے لئے نرم احساس تلاش کرنے لگا تب رونا آ گیا تھا تب رونا آ گیا تھا درکن نے سر جھکا کر آخری بٹن کھولا کیوں رونا آ گیا تھا کردم نے درکن کا چہرے پر ہاتھ کی انگلی کی مدد سے اوپر کیا آپ کو گولی لگی تھی نا کردم صحیح پھر معصومیت سے بربور جواب آیا ہاتھ و گولی مجھے لگی تھی تم کیوں رو رہی تھی کردم شاہ اس کی معصومیت پر دل و جان سے نصار ہوتے ہوئے بولا اگر آپ کو کچھ اس سے زیادہ درکن سناب بولا گیا اس کی آنکوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگی تو تمہیں کیا مرتا تو میں مرتا نہ جانے وہ اس کی لبوں سے کیا سننا چاہتا تھا میرے بابا سائی کہتے اس دنیا میں عورت کا اس کے سر کے سائیبان سے زیادہ اور کوئی اپنا نہیں ہوتا اگر سر کا سائیبان ساتھ نہ ہو تو عورت کی کوئی پہچان نہیں اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا سب کچھ ختم ہو جاتا وہ اس کی شرط ہوتا تھی اپنی بات مکمل کر چکی تھی جب کردم نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا شاید اسے اس کا جواب مل گیا شاید وہ یہی سننا چاہتا تھا نہ جانی کتنی دیر نہ جانی کتنی دیر وہ اس کے گلے سے لگ کر روتی رہی کردم نے بھی اس کے دل کا غبار نکلنے دیا وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ اس سے ملنے ہسپتال کیوں نہیں آئی اور جانتا تھا اگر دلکن اس کے لئے اتنی بے چینٹی ضرور وہ کسی کے منع کرنے کی وجہ سے اسپتال نہیں آئی اسے منع کون کر سکتا ہے یہ تو وہ جانتا ہی تھا لیکن پھر بھی وہ اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا بہت سارا رونہ دونے کی بات جب وہ چپ ہوئی تو کردم نے اس کا ہاتھ تام کر اسے اپنے قریب بیٹ پر بٹھائے اب بتاؤ کردم نے اسے دیکھتے ہوئے سوالیا انداز میں پوچھا کیا بتاؤں دلکن نے بھی اسی کے انداز میں سوال کیا یہی کہ جب تمہیں میری اتنی پرواہ ہے تو تمہیں اسپتال میں مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے کردم نے اس کا شہرہ دیکھتے ہوئے کہا ایسے ہی دلکن نے چھپانے کی کوشش کی مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا دلکن مجھے سخت نفرت تھے جھوٹے لوگوں سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتی اور یقین کرو اگر تم نے بھی یہی کام کیا تو تم میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اس کے سامنے وہ تاشا کھنام نہیں لے پایا دادہ سائی بات ہی نہیں کر رہے تھے انہوں نے اتنے سارے دن سے میرے ساتھ لڑو بھی نہیں کیلی لڑگا نے سج بولا تھا لیکن سچ چھپایا بھی تھا یہ اسپتال نہ آنی کی وجہ تو نہیں میں نے منت مانگی تھی کہ جب تک آپ ٹیک نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی دی آپ بلکل ٹیک ہو جائیں گے تب ہی میں آپ کے سامنے آؤں گی کیونکہ میں جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہو آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا درکن تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو مجھے یقین نہیں آرہا کس نے تم سے کہا کہ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا درکن تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو مجھے سکون مل گیا ہے وہ سکون جو میں دیروں کی تنہائی میں جا کے دونتا رہا وہ مجھے گھر کے شور میں ملا میں جب بھی بیچین ہوتا تھا تب دیرے پر چلا جاتا تھا کیونکہ وہ جگہ میرے ماں باپ کی تھی مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ جگہ پسند ہے کیونکہ مجھے بہت سکون ملتا ہے وہاں لیکن درکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تم میرا سکون بن گئی ہو وہ اس کا ہاتھ تامیہ آجتاہ بول رہا تھا جیسے اسے اس کی اپنی زندگی میں اہمیت بتا رہا ہو اب مجھے جلدی سے بتاؤ تمہیں کس نکاح ہے کیونکہ یہ منت بھی تم نے بے وجہ نہیں مانگی ہوگی اتنا تو میں تمہیں جان ہی چکا ہوں ذرا سوچا ہے تم نے کہ ایک دن کی دلہن جب اپنے شور سے ملنے نہ آئے تو کتنا برا لگتا ہے لیکن اگر مجھے اپنے نہ آنے کی صحیح وجہ بتاؤ گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی وہ اسے دیکھنے ہوئے بولا جب درکن نے نرمی سے اس کا ہاتھ تام کر اپنے سر پر رکھا آپ میری قسم کہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے یعنی میرا شک ٹھیک ہے پوپو سائی نے کچھ کہا وہ اس کے بولنے سے پہلے بولا تھا پہلے آپ قسم کہے پھر بتاؤ گی مجھے قسم کہانے سے نفرت ہے درکن بتاؤ مجھے کیا کہا ہے پوپو سائی نے وہ اس کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا نہیں بتاؤ گی پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے اس بارے میں بلکہ بات کو یہی پر بلا دیں گے ورنہ میں آپ کو بتاؤں گی ہی نہیں وہ زیدی انداز میں بولی ٹیک ہے بتاؤں یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہی وہ بس جاننا چاہتا تھا کہ پوپو سائی نے اس سے ایسا بھی کیا کہا ہے کہ وہ اس سے ملنے تک نہیں آئی کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ تاکشا کی کسی بات کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتی اور نازیہ تو کبھی ایسے معاملات میں پڑتی ہی نہیں تھی تو پوپو سائی کے علاوہ اور کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو درگن سے اس طرح کی کوئی بات کرے درگن نے اسے ایک ایک بات بتا دی جسے سن کر کردم کا ریکشن بلکل درگن کی سوچ کے مطابق تھا اب اس بارے میں آپ بلکل بھول جائیں گے جیسے آپ نے وعدہ کیا ہے درگن نے اس کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا چاہے پینگے درگن نے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی جبکہ اس کی شرارتی انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا ابھی بنا کلاتی ہوں لڈو بھی لے کے آتی ہوں اتنے دن ہو گئے دادا سائی تو بالکل مجھے پوچھتے ہی نہیں لڈو کیلنا تو دور کی بات ہم دونوں کیلنگے کیلنگے نا اس نے امید پر ہی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا جو جلدی سے آؤ کردم نے مسکراتے ہوئے کہا نہ جانے کتنے دنوں سے وہ ذہنی ٹینشن لے رہی تھی اور اپنی ٹینشن کسی کے ساتھ شیئر تک نہیں کر پا رہی تھی اب اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت دے کر وہ اندر تک پر سکون ہو گیا تھا جبکہ پوپو سائی سے اسے اس طرح کے رویہ کی امید تھی پچھلے نائنٹین سال سے انہوں نے ہوریا کو یہ تانی دیئے تھے اور اب درکن اس چیز کا شکار ہو رہی تھی جو کردم نے تو کم از کم نہیں ہونے دینا تھا ہوریا کی بات الگ ہے پوپو سائی لیکن میری درکن کسی ملک کی بیٹی نہیں ہے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کردم نے سوچتے ہوئے کہا وہ اس کی سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک کھڑکی پر ذرا سی آواز پیدا ہوئی ہوریا کی آنکھ اچانک ہی کل گئی تھی آج کل اسے عجیب پیچینی نے گیرہ ہوا تھا عجیب پیچینی نے گیرہ ہوا تھا اکثر اس کی آنکھ کل جاتی اسے عجیب عجیب سے خواب آنے لگے تھے وہ خوابوں میں اکثر مقدم کو خود سے دور جاتا دیکھتی تھی لیکن اب وہ اپنے خواب مقدم کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کے خواب سننے کے بعد مقدم کا ریاکشن اسے خواب سے زیادہ ڈھرا دیتا اس کلکی کی جانب دیکھا پردے ہوا سے اڑ رہے تھے اس نے آہستہ سے مقدم کی حسار سے نکلنا چاہا جب مقدم کی آنکھ کل گئی کیا ہوا تم ٹیک ہو وہ اسے اس طرح سے اٹھتے دیکھ کر فوراں اس کے ساتھ اٹھاتا مقدم سائے کلکی کلی ہے بن کرنے جا رہی ہوں وہ اس کے انداز پر بے ساختہ مذکراتے ہوئے اٹھنے لگی دیکھو کتنی تیز ہوا چل رہی ہے ایسی ہواوں میں اگر میری خوبصورت سی بیوی کا کوئی جن عاشق ہو گیا تو خبردار تم کلکی کے پاس گئی میں خود بن کر کے آتا ہوں وہ جا رہانہ انداز میں اس کا قائل چونتا ہے اس کے قریب سے اٹھا تھا جبکہ جن والی بات سن کر ہوریا کی ہنسی نکل گئی تھی میں اتنی خوبصورت نہیں ہو مقدم سائے لیکن آپ پر کوئی چڑیل عاشق ہو سکتی ہے وہ اس کے دل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی مقدم سائے اب چڑیلوں کا کیا کرے گا اسے تو ایک خوبصورت پری مل گئی ہے کیونکہ بند کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے واپس اس کے قریب آ گیا خوبصورت پریہ میری جیسی ہوتی ہے ہوریا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو خوبصورت لوگوں میں شمار نہیں کرتی تھی یہ تو مقدم کی چاہت تھی کہ اسے دن با دن خوبصورت ترین کرتی جا رہی تھی محبت خوبصورت لوگوں سے نہیں ہوتی ہوریا جس سے محبت ہو وہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن یہ بات صرف دل سمجھ سکتا ہے نظر تو ہمیشہ سے بٹکتی آئی ہے کابو صرف دل رکھنا پڑتا ہے اس طرح سے تم نے میرے دل کو قابو کیا ہے مجال ہے جو ٹس سمس ہو جائے وہ اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا ایک بات بتائیں مجھے کیا رومنٹک باتوں کا کوئی کورس کیا ہوا ہے آپ نے ہوشارارتی انداز میں بولی جی نہیں یہ نیچرل ہے جو تمہیں دیکھ کر نکلتی ہے مقدم نے اپنا گیراؤ تنگ کرتے ہوئے کہا ہوریا مسکراتے ہوئے اس کی باہو میں سماتی آنکھیں مون گئی شاید ہی اس نے زندگی میں مقدم کی محبت سے زیادہ کچھ خوبصورت محسوس کیا تھا کردم کی حویلی واپسی سے ملک حویلی میں بھی عید کا سماتا اما سائی نے تو اس دن سے ہی ملک سے بات کرنا چھوڑ گیا تھا جب انہیں یہ پتا چلا کہ مقدم کی نام کی گولی کردم کے ذہنے میں لگی ہے لیکن اس کے ٹیک ہونے کی خوشی ملک حویلی میں بہت دومدام سے منائی کی تھی لیکن ملک کو اس وقت سب سے زیادہ غصہ تاشا پر آ رہا تھا سب ہونے کے بعد تاشا نے خود اس سے رابطہ کیا تھا اس سے مدد مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ حویلی کو مقدم کے اس حد تک خلاف کر دے گی کہ وہ اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرے گی لیکن اس سے پہلے اسے تاشا کے لئے کچھ کرنا ہوگا تاشا کوئی کردم چاہیے تھا کہ کسی بھی قیمت پر اس لئے نہیں کہ وہ کردم سے محبت کرتی تھی بلکہ اس لئے کہ وہ درکن کو ہارانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی وہ درکن کا غرور توڑنا چاہتی تھی کردم کی محبت سے اس کا دل تو اسی دن خادی ہو گیا تھا جب اس نے تاشا کی جگہ درکن کو دی تھی وہ بچپن سے اس گاؤں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتی تھی اس کی ماں نے مقدم کو ہمیشہ ہی گاؤں کے مسائل سے دور رہنے کے لئے کہا مقدم پر یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ سب کچھ بورنگ ہے اور وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اور کردم کے لئے گاؤں سے بڑھ کر اور کچھ نہ تھا کہنے کو جائداد میں مقدم اور کردم کا حصہ بلکل برابر تھا لیکن جس زمینوں پر گاؤں کے لوگوں کا قبضہ تھا وہ سارے زمین شاہ سائے کی تھی وہ اور وہی اس گاؤں کے مالک پی تھے اور اس کے بعد ان ساری زمینوں کا مالک اگلے سرپنچ یعنی کہ کردم سائے کو بننا تھا اس حساب سے گاؤں کے اگلے سرپنچ کا حصہ ان کی جائداد سے چار گناہ زیادہ تاتا شاہ کو حکومت چاہیے تھی جس کے خواب اس کی ماں بچمن سے دکھاتی آئی تھی اور سب ہی جانتے تھے کہ اگلے سرپنچ کردم نے ہی بننا ہے کیونکہ مقدم نے اس چیز میں کوئی دلچسپی اب تک ظاہر نہ کی تھی یہ سچ تھا کہ تاشا کردم کے لئے دلی جذبات رکھتی تھی لیکن کردم سے کہی زیادہ اس کی نظرگاؤں کی مالکن بننے پر تھی اسی لئے ملک نے اسے آئیڈیا دیا جس سے کردم اس کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے ملک نے اس سے گرنٹی دی تھی کہ اس کے بعد وہ تاشا سے نکاح کر لے گا اس کے بعد وہ تاشا کا کیا حال کرتا ہے ملک کی کوئی زمیداری نہ تھی اس نے تاشا کو بتایا تھا کہ اس کے بعد کردم اور تاشا کی بدنامی ہوگی لیکن اس نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ تاشا اپنے پاگلپن میں اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ نہ تو اسے بدنامی کا ڈرتا اور نہ کردم کا ملک نے اسے گرنٹی دی تھی کہ جو کل وہ کلے گا اس کے بعد دلکن خود کردم کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور کردم کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی تاشا نے اس کا برپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے اسے کردم کی شادی تاشا کے ساتھ کرمانی تھی جنید ابھی کردم کے کمرے سے باہر نکلاتا کہ تاشا جو چائے لے کر اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی اس سے بری طرح سے ڈک رہی دو ٹکے کے آدمی اندے ہو کیا دیکھ کر نہیں چل سکتے وہ اس پر برسی تھی دیکھ کر آپ نہیں چل رہی تاشا بیمی اگر آپ کمرے کے اندر آ ہی رہی تھی تو سامنے سے آتی اس طرح سے چھپ کر کیوں آ رہی تھی یا آپ اندر ہونے والی گفتگو کو ملاختہ فرما رہی تھی لیکن آپ کی معلومات کے لئے میں بتا دوں کہ اندر میں تھا کردم سائی کے ساتھ دلکن بی بی نہیں جنید بھی اس کے انداز پر تپ کر بولا تھا کیا بکواس کر رہے ہو اور تمہاری حمد کیسے ہوئے مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی ہمارا کہتے ہو اور ہم پر ہی زبان چلاتے ہو تاشا غصے سے پونکا رہی تھی جبکہ کردم بھی اس کے آواز سن چکا تھا معاف کیجئے گا بی بی لیکن حرام نہیں کہتا جو کہتا ہوں کمائی کرتا ہوں دو نوالوں کے لئے دن رات محنت کرتا ہوں آپ کوئی پکی پکائی آ کر میرے ہاتھ میں نہیں رکھتی کردم کے خاص ولادم کے سامنے تو بیسے بھی کسی کی نہیں چلتی تھی وہ صرف کردم کے لئے کام کرتا تھا اور کسی کی سننا یا ماننا اس کا کام نہیں تھا وہ تو کردم کے حکم کے بغیر دادا سائی کی بھی نہیں سنتا تھا یہ تو پھر کردم کی کزن تھی ہاں اگر اس کی شادی کردم کے ساتھ ہو جاتی تو پھر شاید وہ اس کے لئے بھی اہم ہوتی دو ٹکی کے آدمی تمہیں تو میں ابھی نوکری سے فارغ کرتی ہوں مجھے باتیں سنا رہے ہو وہ ابھی تک ایسے سنانے میں مصروف تھی کہ کردم کمرے سے باہر آ گیا پکواس بن کرو تاشا ایک تو تم غلطی کرتی ہو اوپر سے تم جنید کو بیکار میں سنا رہی ہو کرنا تو تمہیں یہ چاہیے کہ ابھی کیا بھی تم جنید سے معافی مانگو کردم نے غصے سے کہا جبکہ اس ہنگامے کے بات کر کے سب افراد وہاں جمع ہو رہے تھے کردم تمہارا دماغ تو ہی خراب ہو گیا تاشا کیوں ایک ملازم سے معافی مانگے گی پوپو سائی سے اپنی بیٹی کی بیزتی برداشت نہ ہوئی کیونکہ اس نے بدتمیزی کی ہے پوپو سائی اور جنید آپ سب کا ملازم نہیں ہے میرا ساتھی ہے اس پر حکم چلانے کا حق صرف مجھے ہے کسی اور کو نہیں جو اس سے بدتمیزی کرے گا کردم سائی سے بدتمیزی کرے گا یہ بات یاد رکھیے گا تاشا بہتر ہوگا کہ تم اس سے معافی مانگ لو اس لئے نہیں کیونکہ وہ ملازم ہے بلکہ اس لئے کیونکہ وہ تم سے بڑھا ہے اور تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے کردم نے غصے سے کہا تھا جبکہ تاشا نفرت سے جنید کو گوری تھی رہنے دی جیس آئی یقینا انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا جنید نے اس کی گوری کی پرواہ کی بغیر کہا جبکہ اس کے الفاظ تاشا کو ایک بار پر سے سلگا گئے تھے دو ٹکے کا ملازم گٹیا آدمی اسے تمہیں دیکھ لوں گی تاشا ہنسے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی آہستہ اس سے سب لوگ اپنے اپنے کمروں کی طرف جا چکے تھے جبکہ دلکن اور کردم ابھی تک وہی کرے تھے کتنی بدتمیز ہے نا تاشا دیدہ دلکن نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے معصومیت سے شرار بری آواز میں کردم کا کچھ یاد دلایا تھا میں اتنی بدتمیز ہی کروں تو مجھے مافی مانگنی پڑتی ہے پر جنید لالہ کو ایسے مافیوں کی ضرورت نہیں وہ خاصی انچی آواز میں اسے کچھ یاد کرواتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف پڑ گئی جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا دادہ سائی نے تشاک اپنے کمرے میں بلائیا تھا وجہ وہ اچھے سے جانتی تھی لیکن پھر بھی ان کے سامنے انجان بننے لگی ملک نے جو کہا تھا اس نے اب وہی کرنا تھا اب وہ دن دور نہیں جب کردم ہمیشہ کیلئے اس کا ہونے والا تھا اور کردم کے ساتھ ساتھی پورا گاؤں بھی اس نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کردم اس سے نفرت کرنے لگے لیکن اس کا تو ہو سکتا تھا وہ چاہے ساری زندگی اس سے نفرت کرتا رہے کبھی اس سے بات نہ کرے لیکن وہ اس کے نکاح میں شامل تو ہو سکتی تھی اور وہ اس کی گاؤں کی مالکن تو بن سکتی تھی اب اس کا مقصد صرف کردم کو حاصل کرنا نہیں بلکہ درگن کو ہارانا تھا وہ درگن کا غرور ختم کرنا چاہتی تھی وہ غرور جس میں درگن کہتی تھی کہ کردم اس کا شور ہے اور وہ دڑکن کو اس گاؤں کی مالکن بننے نہیں دیکھ سکتی گی اس نے نانا سائی کی گمرے میں قدم رکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے قریب بلائے بیٹا کل صبح تمہارے سامنے ہم نے کچھ مہمانوں کا ذکر کیا تھا آج وہ لوگ یہاں آنے والے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے لئے فی الحال یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے تم کردم کیلئے جذبات رکھتی ہو لیکن بیٹا زندگی ایک جگہ کڑے رہنے کا نام تو نہیں ہے تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا اور ارہم بہت اچھا انسان ہے اور تمہیں پسند بھی کرتا ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم یہ بات آگے بڑھائیں انہوں نے اپنے قریب بیٹھاتے ہوئے بہت مان سے بوجھا تھا جبتاشا جیسی جبتاشا جیسی آپ کی مرضی نانا سائی کہتے ہوئے ذرہ سے مسکرائے اس کی مسکراہت نے دادہ سائی کو پرسکون کر دیا تھا ٹیک ہے پھر ہم اپنے اس پیاری سینہ واسی کو رخصت کرنے کی تیاریا کرتے ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تاشا شرمیلی سے مسکراہت اپنے لبوں پر سجائے ان کی کمرے سے باہر نکل آئی سارے گھر میں خوشبو پیلی امپیلی ہوئی تھی نئے نئے پکوان بنائے جا رہے تھے امریکہ سے جو رشتہ تاشا کے لئے آیا تھا وہ لوگ آج تاشا کو انگوٹی پہنانے والے تھے جبکہ تاشا نے بھی اپنی پوری پلیننگ کر رہی تھی اور ملک کے کہنے میں آ کر آج تاشا وہ کرنے جا رہی تھی جس سے کردم شاہ ساری زندگی کے لئے صرف اس کا ہو سکتا تھا شام کے سائے گہرے ہوتے ہیں گھر کے سب افراد گھر آ چکے تھے مہمانوں کی آمد نے خوشگوار سا ماحول پیدا کر لیا تھا تاشا ہر توڑی دیر بعد نظر اٹھا کر مسکراہ کر سامنے بیٹے نوجوان کو دیکھتی وہ اس کی نظروں اور مسکراہتوں سے ہی اپنے لئے پسند کا اندازہ لگا سکتا تھا ٹیک ہے پھر ہم اس جمعے کو نکاح رکھتے ہیں تاشا کو انگوٹی پہناتے ہوئے عورت نے خوشگوار انداز میں کہا جبکہ تاشا مسکراہ کر شرماتے ہوئے نانا سائے کی طرف دیکھنے لگی اس کی مسکراہت نے نانا سائے کو اندر تک سرشار کر دیا اتنا تھوڑا وقت ہمیں تھوڑا اور وقتیں ہم دھوم دام سے اپنی بچی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں دادا سائے نے کہا تو عورت اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی نہیں شاہ سائے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں بس آپ کی بیٹی چاہیے اور پھر اور ہم بھی کچھ دنوں کے بعد امریکہ واپس چرے جائے گا اس لئے ہم معذرت خواہ ہے آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے انہوں نے بہت طریقے سے دادا سائے سے التجاہ کی تھی ٹی کے پر جمعے کو ساتھ کی سے نکاح کر دیتے ہیں لیکن باقی رسمیں ہم دھوم دھام سے کریں گے دادا سائے نے ان کی بات کامان رکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر میں سب لوگ الگ سے بیٹھ گئے جبکہ ارحم تاشا سمیرہ درکن اور خوریہ بغیرہ کے ساتھ بیٹھا تھا میرے موبائل میں سرویس نہیں آ رہی شاید یہاں پر سرویس نہیں ہے آپ پلیز مجھے کسی سرویس والی جگہ پر لے جلیں اس نے تاشا کو دیکھتے ہوئے اپنے موبائل کو ٹٹولا تاشا آرام سے بیٹی ارحم کا انٹرویو سن رہی تھی سرویس تو ہے درکن نے فوراں اپنا موبائل چیک کیا تھا شاید اس موبائل کی نہیں ہوگی درکن سویرہ نے گورتے ہوئے کہا تھا وہ اچھا اس طرف سرویس ہے جائیے تاشا دیدہ لے جائے انہیں اپنے ساتھ سرویس والی جگہ پر درکن نے تاشا کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ارحم کے پیچھے چل دی درکن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر تاشا کے دماغ میں چل کیا رہے ہیں وہ تو اس رشتے سے کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھی خیر جو بھی تھا درکن کی تو جان چھوٹ رہی تھی اس لیے وہ بہت خوش تھی سبیرہ دیدہ یہ آپ نے کیا کیا مقدم سائی کو پتہ چل گیا کہ تاشا دیدہ اور ارحم اکیلے ہیں تو بہت غصہ ہوں گے ہوریا نے سبیرہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کم آن ہوریا مقدم سائی کو کون بتائے گا اور ویسے بھی وہ باہر بڑوں کے ساتھ ہیں تاشا کو ایک بار ارحم سے مل کر دیکھ تو لینا چاہیے کہ وہ کیسا ہے اس طرح سے اجنبی انجان بن کر زندگی کیسے کٹے گی سبیرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جبکہ مقدم کا توڑا سا ڈر اسے بیتا ارحم جی سہن میں شاید سرویس نہ ہو اوپر ہوگی اس نے چت کی طرف اشارہ کیا جبکہ باہر کردم کے ساتھ اپنے بابا کو کھڑے دے کر وہ اس کے ساتھ سیڈیا چڑھنے لگا سیڈیا چڑھتے ہوئے تاشا نے پہلے سے ٹائپ کیا ہوا میسج کردم کے نمبر پر سینٹ کر دیا وہ اسے کیا کرتی ہے آپ اس نے تاشا کی ساتھ چلتی ہوئے مسکرا کر پوچھا کچھ خاص نہیں بس گھر پہ ہی ہوتی ہو وہ اس کے ساتھ چت پر آئی اس نے اس کے ساتھ چت پر راکی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ابھی وہ اس کا دھیان آگے پیچھے کرنے کے لئے کوئی بہانہ ڈونڈ رہی تھی کہ ارحم کا فون سچ میں بول اٹھا آپ کیوں آپ فون اٹینڈ کر لی کوئی ضروری خال ہوگی اسے فون کٹتے دیکھ کر وہ فوراں بولی تھی میں وہاں ہوں اس نے چت پر بنے چار کمروں میں اسے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے آہستہ ہیسا اندیرہ چاہ رہا تھا تاشا اس کے قریب سے اٹھ کر اس کمرے کی طرف آگئی کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے دیکھا کردم پہلے ہی موجود تھا کمرے کی لائٹ بنتی اوپر والے کمرے کی لائٹ کم ہی کوئی جراتا تھا صرف مرازم جب صفائی کرنے اس کمرے کی اس طرف آتے وہ تب بھی تب بھی یہ کمرہ روشن ہوتے تھے ورنہ یہ کمرہ حبیلی کا فالتو حصہ تھے تاشا ملک کے کہنے پر عمر کرتے ہوئے فور نہیں باگتے ہوئے کردم کے پاس آئے اور اس کے سینے سے چاہ لے گی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میں کیسے رہوں گے آپ کے بغیر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی پلیز بچا دے مجھے آپ جو دعوے کرتے تھے مجھ سے محبت کے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر میرے بغیر پرسکون زندگی کیسے رہے ہیں آپ سمجھ سکتی ہوں میں آپ کے ہماری شادی گر والوں کے رضا مندی سے نہیں ہو سکتی لیکن کیا آپ کو میری طرف نظر نہیں آتی میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر میں مر جاؤں گی وہ اس کی سینے سے لگی بلک بلک کر روتے ہوئے بودی جبکہ دروازے پر کڑے ارحم کے پیروں سے جیسے زمین نکل چکی تھی جبکہ تاشا اپنا پلان کامیاب ہوتے اندر ہی اندر بہت خوش تھی جب کسی نے اچانک ہی کمرے کی لائٹ آن کر دی وہ فوراں کردم سے الگ ہوئی تھی لیکن کردم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی مقدم کو جیسا ہی یہ پتہ چلا کہ تاشا اور ارحم ایک ساتھ اکیلے چت پہ ہیں اس کی اہم برداشت سے باہر ہو گیا وہ اس کی نکاح میں نہیں تھی جو وہ اسے اکیلے چت پر جانے دیتا اور اس بات کا اظہار کرتے ہوئے مقدم نے ارحم کے ماں باپ کو بھی لحاظ نہ کیا تھا لیکن چت پر جو نظارہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد اس کی انا کو گہری چوٹ لگی تھی وہ اس کی شادی کی سے شہزادے کے ساتھ کرانا چاہتا تھا اور وہ ایک نوکر کے ساتھ گصے سے مقدم کا پارہ ہائی ہوا اور اس نے کینچ کر جنیت کو وہاں سے باہر نکالتے ہوئے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا دو ٹکے کے آدمی تجھے ہم نے عزت دی تجھے اپنی بہنوں کے ساتھ پٹھایا اور تو نے ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا اپنے پیٹ سے بیلٹ نکالتے ہوئے اس نے جنیت کو بری طرح سے پیٹا تھا تاشا نے کہا کہ ان کی بغلط فہمی دور کرنی چاہیے لیکن جنیت کے اگل الفاظ سن کر تاشا بے ہوش ہونے کے قریب تھی مجھے معاف کر دیجئے میں اپنی اوقات بھول گیا تھا میں اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھنے لگا تھا تاشا بی بی سی محبت کی سیڑیا چڑھتے ہوئے میں بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں مجھے معاف کر دیجئے لیکن خدا کے لئے مجھے میری محبت دے دے میں ان کے بغیر مر جاؤں گا وہ مقدم کے پیر پکڑتے ہوئے بولا تھا جبکہ ہویلی والے سناٹے میں آ چکے تھے لالا یہ جھوٹ پول رہا ہے آپ نے جو کچھ سنا وہ سچ نہیں ہے میں اس سے محبت نہیں کرتی تاشا نے روتے ہوئے اپنی سچائی بیان کرنے کی کوشش کی جب مقدم نے ایک زوردار تپڑس کے مو پر جار دیا مولوی کو بلائے دادا سائی ابھی کے ابھی اسے فارغ کرے یہاں سے اور اس کے بعد یہ گھٹیا آدمی اپنی شکل نہیں دکھائے گا مقدم نے جذبات سے بربور فیصلہ سنایا اور اس وقت یہ فیصلہ دادا سائی کو بلکل ٹیک لگ رہا تھا تاشا روتی رہی تڑپتی رہی لیکن کس نے اس کی بات نہیں سنی کیونکہ سب نے اپنی گانوں سے محبت بری داستان ان کے لبوں سے سنی تھی جب وہ جنیت کی سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی دادا سائی نے کہا تھا کہ اگر تاشا نکاح کے لیے اپنی منظوری نہیں دیتی تو اسے گوڑی مار دی جائے گی درگم تو حیرانی اور پریشانی سے اس سارے تماشا دیکھ رہی تھی آخر اچانک ہوا کیا تھا کردم کو چھوڑ کر وہ جنیت کی پیجے کیسے لگ گئی جبکہ اس سارے معاملے میں اگر کوئی خاموش تھا تو صرف کردم وہ گہری نظروں سے جنیت کو دیکھ رہا تھا جبکہ جنیت نظر چکائے وہی بیٹا تھا نہ تو اس نے جنیت پر ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی کوئی سوال پوچھا تھا وہ تو شاید اس کی مرضی سے سانس بھی نہیں لے اور اسی کے گھر کی عزت پر اس طرح سے نگاہ کردم کے لیے اس بات پر یقین کرنا ناممکن تھا روتی دوتی تاشا کا نکاح جنیت سے ہو گیا تاشا کی اس حرکت کی وجہ سے نانا سائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا تک نہ دی تھی جبکہ پوپو سائی تو بس تاشا کو آخری لمحے تک پیٹتے ہی رہی تھی اور پھر وہ رخصت ہو کر حویلی سے گاؤں کے ایک مکان میں آگئی راستے میں جنیت نے ایک لفظ تک نہ کہا تھا بلکہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے کافی غصے میں لگ رہا تھا جبکہ تاشا اس کے گھر جا کر اسے اس کی نہ صرف اوقات بتانے والی تھی بلکہ اس سے طلاق لے کر کردم شاہ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی ملک کی کہنے پر عمل کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی اس سے اچھا تو اور ہم تھا تاشا سوچ کر رہ گئی کیا وہ ایک ملازم کی بیو بند کے ساری زندگی رہے گی ہرگز نہیں کبھی زندگی میں نہیں اس دو ٹکے آدمی کو تمہیں اس کی اوقات بتاؤں گی تاشا سوچتے ہوئے اس کے ساتھ چلتی رہی اور اس کے چھوٹے سے مکان کے اندر آگئی حویلی سے نکلتے ہوئے جنیت نے کردم کا مبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ کبھی کردم کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا یقیناً اب تک وہ تاشا کا میسیج پڑھ چکا ہوگا جس میں لکھا تھا کردم سائی چت پر آئے مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اگر آپ آج چت پر نہ آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی اور میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے تاشا کوئی اٹھنے سیدھی حرکت نہ کر دیں لیکن جو تاشا نے کیا تھا اس کے بعد اس پورے گاؤں میں کردم کی کتنی بدنامی ہونی تھی وہ یہ جانتا تھا اس لئے کردم کو بدنامی سے بچانے کے لئے اس نے تاشا کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا اور اب اس جلیبی جیسی لڑکی کو بلکل سیدھا کرنے کا خود سے اہد کرتا ہوا وہ گھر کے اندر چلا آیا جب اس کا موبائل بجا موبائل پر کردم کا میسج تھا جو اسے ڈیرے پر بلا رہا تھا اپنے گھر کو باہر سلاک کرتا ہوا کرتا ہوا ڈیرے کی طرف چلا گیا سائی آپ کا یہ ملازم تو آپ کے لئے جان بھی دے سکتا ہے یہ تو کچھ بھی نہ تھا تاشا آپ کو ساری گاؤں میں بدنام کرنا چاہتی تھی اس کا مقصد آپ کو پورے گاؤں میں زلیل کرنے کا تھا اور میرے ہوتے ہوئے اگر میں اسے کامیاب ہونے دیتا تو میرے ہونے کا کوئی مطلب نہ تھا بس اسی وجہ سے جیسے ہی آپ کے موبائل پر تاشا کا میسج آیا میں فوراں ہی اوپر چلا گیا مجھے ڈرتا یہ نہ ہو کہ وہ جذباتی لڑکی کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھائی مجھے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا غلیظ حرکت کرنے والی ہے سائی وہ ایک بیمار ذہنیت کی لڑکی ہے اور نہ تو اس سے اپنی عزت کی پرواہ ہے اور نہ ہی حویلی والوں کی اسے تو اپنے نانا سائی کی عزت کی پرواہ بھی نہیں ہے اور اپنی ماں کی پرورش کی بھی نہیں اتنی گھٹیاں حرکت کرتے ہوئے اسے ذرہ شرم نہ آئی اور دل اور دماغ میں کوئی ڈر نہ تھا جنیت کے غلصے کی کوئی انتہا نہ تھی اس کی اس حرکت نے نہ صرف جنیت کو بلکہ پورے خاندان کو حیران کر دیا تھا وہ ایک سلجی ہوئی بچی تھی سب کی آنکھوں کا تارہ اس کی اسی حرکت نے سب کو شاک کر دیا کردم نے یہاں آنے سے پہلے مقدم اور دادہ سائی کو ساری بات بتا دی تھی اور دادہ سائی نے صبح ہوتے ہی حویلی پہنچنے کا حکم دیا تھا لیکن اس سب کے باوجود اگر کسی کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی تو جنیت کے ساتھ جنیت نے یقیناً اپنے لئے اس طرح کی مطلبی لڑکی نہیں سوچی ہوگی وہ بھی اپنے ہم سفر کے لئے کوئی سوچ رکھتا ہوگا یقین ہے اس کے دل میں تاشا جیسی لڑکی کبھی نہ ہوگی دیکھو جنیت میں نہیں چاہتا کہ تم تاشا کے ساتھ یہ رشتہ زبردستی نباؤ اگر تم اسے چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمیں اس بات کا برا لگے گا تمہیں تمہاری زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے کا حق ہے کردم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا کردم سائی آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں میں اپنے سارے جذبات اپنی بیوی کے لئے رکھے ہیں اور آپ فکر نہ کریں آپ کو میری طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا میرے سارے جذبات میری بیوی کے لئے ہیں اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کوئی اور ہو یا تاشا میں اچھے شہر کی طرح اس کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سب سے پہلے مجھے لگتا ہے اسے ایک اچھی بیوی بنانا پڑے گا اور آپ کو تو پتا ہی ہے کہ ٹیلی چیزوں کو سیدھا کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے جنیت نے مسکراتے ہوئے کہا کردم کو یقین نہیں تاکہ جنیت تاشا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچے گا وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنیت کے ساتھ تاشا کی اس حرکت کی وجہ سے کوئی بھی زبردستی کی جائے لیکن جنیت پھر بھی یہ رشتہ نبانا چاہتا تھا یہ بات کردم کے لئے بہت خوشی کی تھی کیونکہ تاشا چاہے جتنا بھی اس کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچتے وہ تاشا کی لئے کبھی برا نہیں سوچ سکتا تھا وہ اس کی پوپو سائی کی بیٹی تھی تاشا ناجانے کتنی دیر دروازہ کٹ کٹ آتی رہی لیکن کسی نے دروازہ نہ کھلا جنیت اسے باہر سے لاک کر کے گیا تھا جنیت کی زرگت نے اسے بہت غصہ دلائے تھا ایک بار وہ واپس آجائے وہ اسے ٹھیک سے اس کے اوقات یاد دلانا چاہتی تھی وہ مسلسل اپنے فون پر ملک کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک یہی فون تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی رات کے اندیریں گہرے ہوتے جا رہے تھے وہ مسلسل ملک کو کال کرتی رہی لیکن شاید ملک کو پتہ چل چکا تھا کہ حبیلی میں کیا ہنگامہ ہوا ہے لیکن اسے یہ بات کون بتا سکتا ہے اور اگر اسے ابھی تک کچھ پتہ نہیں تو اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہا کال کر کے اب وہ اٹھ کر سامنے بنے کمروں کی طرف آگئی کمرے تقریباً سب ہی کھلے تھے بس باہر سے کنٹی لے گی تھی تاشا نے پہلا کمرہ کھولا تو اس کمرے میں ایک طرف سوفا اور دوسری طرف کرسیاں لے گی تھی بیچ میں دو بڑے بڑے شیشوں کے ٹیبل تھے اور اس پر رکھے ایش ٹرے بتا رہے تھے کہ یہاں پر ضرور کردم سائی اور اس کی میٹنگ ہوتی ہے وہ جانتی تھی کہ جنید بہت سگرٹ پیتا ہے اور اسی کی ایک نشانی سامنے ٹیبل پر رکھے ایش ٹرے میں لاتادات سگرٹ کے ٹکڑے تھے وہ سر جڑکتی دوسرے کمرے کی طرف آئیں جہاں ایک جہازی سائز بیٹھتا جس کے ساتھ کچھ فاصلے پر ایک سٹیڈی ٹیبل تھا جس پر بہت ساری کتابوں کام بار تھا جنید نے اپنی بڑے شہر سے مکمل کی تھی وہ ایک پڑا لے کا نوجوان تھا اور گاؤں کے سارے حساب کتاب بھی وہی دیکھتا تھا لیکن تائشہ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا تو اس کی کتابوں میں کیا ہوتا وہ اپنا باری کام اور دپتہ اٹھا کر ایک طرف رکھتے بیٹھ پر لیٹ گئی جبکہ اس نے سوچ گیا تھا کہ جنید کو اس کے وقات ضرور یاد دلائی گی ہائے میں تو اپنی بچی کے لیے شہزادوں کے خواب دیکھتی تھی وہ ایک ملازم کے ساتھ ہائے ہائے میں لٹ گئی میں برباد ہو گئی پوپو سائے اپنے سر کو پیٹتی مسلسل روئے جا رہی تھی موریا انہیم سنباندی کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی جبکہ دلکن بھی اداسی سے ان کے قریب کری تھی ایک سویرہ ہی تھی جس کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی وہ نیچے زمین میں نظرے گاڑے اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب دلکن نے اسے گور کر دیکھا بیار میں کیا کروں پوپو سائے اتنا فنی فیس بنا رہی ہے کہ میری ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی سویرہ نے اپنی مجبوری بتائی سویرہ بیٹا تم یہی رک جاؤ آج کی رات مجھے رزوانہ آپا کی طبیت ٹیک نہیں لگ رہی احمد شاہ نے سویرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئے مطلب کہ وہ ساری رات روئے گی پیٹے گی اور وہ ان کی بابین سنتی رہے گی ہرگز نہیں بابا سائے آپ کو تو پتا ہی ہے مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے سویرہ نے فوراں انکار کرتے ہوئے کہا میں رک جاتی ہوں خالہ سائے کی پاس ہور نے فوراں اپنی خدمات پیش کی اور یہ کرتے ہوئے اس نے مقدم کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا لیکن خود کو اس کی نظروں کے حسار میں محسوس کر کہ وہ اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ مقدم کو اس کا یہ فیصلہ ہرگز پسند نہیں آیا سب لوگ آئیستہ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ مقدم آخری لمحے تک اسے غصے سے گورتا رہا مقدم کی اجازت کے بغیر یہ فیصلہ ہوریا کو بہت باری پڑھنے والا تھا یہ وہ سمجھ چکی تھی درکن دوڑی دیر کے لیے سویرہ کی کمرے میں اس کے ساتھ روکی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر کردم کا انتظار کرنے لگی وہ جانتی تھی کہ کردم بہت پریشان ہو پریشان تو گھر کے سب ہی لوگ تھے تاشا کے اس قدم نے سب کو حیران کر دیا تھا اور سب سے زیادہ درکن کو درکن تو یہ سمجھ رہی تھی کہ تاشا کردم سے محبت کرتی ہے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا